مبارک پور ریلوے سٹیشن کرتے ہوئے اسٹیشن ماسٹر کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت بھی جاری کر دی دریسنہ سیاسی و سماجی شخصیت راوحاجی فریاد کی سربراہی میں وفد کی صورت میں ملاقات کے دوران مبارک پور ریلوے سٹیشن پر درپیش مسائل کے بارے میں اگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہزارہ ایکسپریس میں سیٹوں اور برد کا کوٹا دیا جانے کے علاوہ زکریہ ایکسپریس میں سیٹوں کا کوٹا بڑھایا جائے اور سٹیشن پر خواتین و مرد حضرات کے لیے الہدہ الہدہ واشلوم کے اتظامات کیے جائیں جس پر انہوں نے فوری طور پر واشلوم بنانے کے حکامات جاری کرتے ہوئے بہت جلد سیٹوں اور برد کا کوٹا دینے کی بھی یقین دیخانی کرائے اس موقع پر راو فریاد کے علاوہ فراز حیدر خان راو مطین رئیس ظلفکار حبیب لانگ غلام حسین بلوج راو عبد المجید مشیر احمد ملک حفور کھرولا راو عبدالستار کے علاوہ کسی تعداد میں افراد بھی موجود تھے ادھر حفظ آباد زبانوں کے عالمی دن کے موقع پر حفظ آباد میں پنجابی عدبی تنظیم دلدریہ پاکستان اور عدبی تنظیم بزم ساکی کے ذریع احتمام بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو ملک صفد ریلی کی اس ریپورٹ میں زبانوں کے عالمی دن کے موقع پر حفظ آباد میں پنجابی عدبی تنظیم دلدریہ پاکستان اور عدبی تنظیم بزم ساکی کے ذریع احتمام بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی فوارہ چوک سے شروع ہو کر پریس کلاب پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے موقع پر سرپرستے دلدریہ پاکستان زوار صحیف اللہ باجوا اور سرپرستے بزم ساکی محمد حنیف ساکی نے خطاب کرتی ہوئے کہ پنجابی ہماری مادری زبان اور ہماری پہچان ہے ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلی کلاس سے لے کر ایمے تک پنجابی کو لازمی قرار دیا جائے اور پنجابی زبان کے فروغ اور تحفظ کے لیے اقتامت کیے جائیں کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ ملک صفد ریپٹی بیورو رائل نیوز حافظہ بات آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے پاک پتن میں قبولہ روڈ پر مین سڈک پر ڈاکو ناکہ ملزمان نے گن پوائنٹ پر مسافر وین سمیت کئی رہگیروں کو لوٹ لیا مضامت پر تشدد سے کم سن بچی سمیت متعدد افراد زخمی بھی ہوئے تفصیلات کی مطابق تھانا کلیانہ کی علاقہ قبولہ روڈ پر نور سمند پولیس ناکہ کے قریب مسلح ڈاکو مین سڈک پر ناکہ لگا کر لوٹ مار کرتے رہے ملزمان نے گن پوائنٹ پر مسافر وین سمیت متعدد رہگیروں کو لوٹ لیا کار نہ روکنے پر پتھر اور ڈنڈے مار کر ایک گاڑی کے شیشے بھی توڑ دیئے ملزمان نے مضامت پر پور تشدد کا نشانہ بنا کر کم سن بچی سمیت متعدد افراد کو زخمی کر دیا کلیانہ پولیس نے تحال واقع کا مقدمہ ہی درج نہیں کیا متاسہ دہاتی اقبال چشتی کا کہنا ہے کسی جگہ پر آٹھ سے دس مرتبہ ڈاکو ناکہ لگا چکی ہیں مگر پولیس ڈاکو کا سراغ نہیں لگا سکی اور دیگر شہروں کی طرح لالیاں شہر کے عوام بھی دن بدن سیمنٹ اور لوہا کی قیمتوں سے عوام کے ساتھ ساتھ مستی مزدور طبقہ شدید پریشان دکھائی دیتا ہے لوہا کی قیمت میں اضافی کے وجہ سے شہری لوہا خریدنے سے پریشان ہیں جبکہ دوسری جانب سیمنٹ کی اونچی اڑان نے بھی شہریوں کے خوش اڑا دیئے ہیں ہر روز کی بنیاد پر سیمنٹ کی کمپنیوں نے اضافہ معمول بنا لیا ہے جبکہ بوری سیمنٹ کی قیمت چھہ سو روپے سے تجاوز کر گئی ہے جس کی وجہ سے غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے کمپنیوں کے بڑھتے ریٹ کی وجہ سے کئی تعمیراتی کام ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں اور کئی مزدور مستری وغیرہ بیروزگاری کا شکار ہو رہے ہیں جبکہ سیمنٹ نہیں خریدا جائے گا تو مزدور اور مستری طبقہ بیروزگاری کا شکار ہو رہنے پر مجبور ہو جائے گا جبکہ شہریوں نے حکومت واقع سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر لوہا کے ساتھ سیمنٹ کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے اور عوام کو مہنگائی کے دہشت گردی سے بچایا جائے ادھر گجنوالا کے علاقہ تھانہ ایمن آباد میں چودہ سالہ لڑکی کے قتل کا ڈراب سین ہو گیا تفصیلات کے مطابق سیٹی پولیس آفیسر صرف راز احمد فلکی نے قتل کا فوری نوٹس لیا اس پی صدر عبدالوحاب کی ذریعے نگرانی پولیس ٹیم تشکیل دی گئی ملزمین کی گرفتاری کے حکامات جاری کیے گئے مقامی پولیس نے موقع پر شواہد اکٹھے کیا اور ناش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپیتال منتقل کر دی تفتیش کے دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے پولیس ٹیم نے مقتولہ کے باپ ملزم خوشی محمد کو دو گھنٹے میں گرفتار کر لیا آلہ قتل برامت کر لیا گیا ملزم نے اپنی بیٹی کو بد کرداری کے شک کی بنا پر قتل کیا درندہ صفت قاتل کو قانون کے مطابق سخت سزا دلوائیں گے قابل شامل کرتے ہیں امرکورٹ سے جہاں پر پجاتی عدبی سنگت کے ذریعہ احتمام گزشتہ روز دنیا بھر کی طرح سرائق کی معبولی کا عالمی دن خوبصورت اور شاندہ طریقے سے منایا گیا امرکورٹ میں بھی دنیا بھر کی معبولی کی حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی اس پروقع تقریب میں معبولی سے محبت رکھنے والے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس کے علاوہ وسیب اور دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے شورہ اکرام نے بھی شرکت کی جس میں رب نواز اور اس کے نادر علی مزاری جام عابد ریاض بیدار اسلم ساغر اختیار جوہر یامین باسط اشفاق شیخ شورہ اکرام نے اپنے خوبصورت شاعرک کے ذریعے سامین سے خوب داد وصول کی شاعرک کے ذریعے علاقہ مسائل اور سرائق کی ثقافت کو بھی اجاگہ کیا گیا پروگرام کے دوران فاروق تابش کو سرائقی خدمات کے وجہ سے سرائق کی اجرک سے نوازہ کیا شریف تابش کی اس عدبی خدمات کو لوگوں نے بے حد سرائق اور پروگرام کے آخر میں سرائق کی زبان اور ملک سلامتی کے لئے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں رکھ کریں گے گر مہراجہ کا جہاں بھڑتی ہوئی مہنگائی سے عوام پریشان خورنوش کی قیمتوں میں دن بر دن اضافہ غریب آدمی کا گزر برسر مشکل ہو گیا غریب عوام کی حکومت سے اپیر بھڑتی ہوئی مہنگائی کیوں کنٹرول کیا جائے مزید جانتے ہیں پہ نمائند محمد سلیم سے جی سلیم اگاہ کیجئے گا جودوں گاڑ مہراجہ میں حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے خورتنوش کی قیمتوں کو کم کرنے کے لئے یہاں پر دال آٹا چینی گھی کے ساتھ ساتھ دگر کھانے پینے کی اشک قیمتوں میں دن بر دن اضافہ ہو رہا جس سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں آپ اس مہنگائی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یہ عمران خان کے دور میں مہنگائی اتنی ہو گئے کہ غریب ہر پریشان ہے جو نواز شریف کے دور میں گھی 130 روپے کلو چینی 50 روپے کلو اب وہ عمران خان کے دور میں گھی 240-250 تک چلا گیا ہے چینی 120 روپے کلو تک دالے ہیں جو وہ آسمان سے باتیں کرنی ہوئے اس دور میں دالے تھی 120-30-40 روپے اب 300 روپے دالے بکنی لگ گئے ہیں برائے مہربانی کر کے حکومت کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تو کنٹرول کرے ہم نے نعرہ لگایا تھا عمران خان عمران خان لیکن تبدیل ہی آئے گی اس نے کہا کہا تبدیل ہی آئے گی تبدیل ہی تو کوئی نہیں آئی تبدیل ہی یہی آئی ہے غریب مر گیا ہے جی برائے مہربانی کر کے حکومت کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کنٹرول کرے خدا کے واسطے خدا کے واسطے کنٹرول کرے رہی جی بلکل لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ کھانے پینے کی ایشت جینٹوں کو کم کیا جائے تاکہ جو شہری ہیں غریب لوگ ہیں آسانی سے اپنی زندگی کا گسر بسر کرسکیں جی سلیم بہت شکریہ آپ ہمیں اگاہ کر رہے تھے آگے بڑھیں گے اور روح کریں گے جنگ کا جان دریکٹر جنرل سوشل ویلفیر پنجاب محمد شاہر نیاز کی ہدایت پر دویجنر دریکٹر سوشل ویلفیر فیصلباد میڈم فرخ ریزوان کا سنتظار جنگ میں انڈوسٹریل یونٹ کا افتتا کر دیا اسے والے سے دیکھتے ہیں ریاز نول کی یہ ریپورٹ ہدایت پر دویجنرル محمد دریکٹر سوشل ویلفیر فیصلباد میڈم فرخ ریزوان نے سنتظار جنگ کا دورہ کیا اور جانوں نے انڈرسٹریل یونٹ کا افتتاہ کیا اور نیف ٹیک اور ٹویٹر کے ساتھ کرسز مکمل کرنے والی خواتین کو سرف ٹیک دینے کے حوالے سے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور اپنے داستے مبارک سے سرف ٹیک اور امتیانات میں پوزیشن ہولڈر بچیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے اس موقع پر ڈیپٹی ڈریکٹر سوشل ویلفیر ازراباس آدل مینجر سنزار میڈم ریانہ یاسمین بھی موجود تھی ڈیویزنڈ ڈریکٹر سوشل ویلفیر میڈم فرق رزوان نے سنزار کے مختلف شبجات کا بھی مہینہ کیا اس موقع پر ڈیویزنڈ ڈریکٹر کا کہنا تھا آج جو ہم نے ایک انگریٹ کیا ہے وہ ہے انڈسٹریل سٹیچنگ یونٹ تو اس میں جو بچیاں کام سیکھیں گی ان کا ڈیفرنٹ ان کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ انڈسٹری کے ساتھ دو انڈسٹریل کے ساتھ ان کا کیا ہے لائزن ان کے ساتھ جو بچیاں یہاں سے کام سیکھیں گی وہاں سے یہ آرڈر لیں گی اور ان کا کام جو تیار ہوگا وہ ان انڈسٹریل میں جائے گا ایک عظیم گارمنٹ والے ہیں اور ایک دوسری انڈسٹری ہے جہاں پہ یہ بچیاں وہاں سے آرڈر لیں گی اور اپنا کام کریں گی یہ ایک ویمن امپارمنٹ کے ریفرنس سے ایک بہت اچھا سٹیپ ہے سیکنڈ انہوں نے جو چیمبر آف کومس کے ساتھ ایم آئیو سائن کیا ہے کہ تھری پرسنٹ مارک اپ پہ بچیوں کو جو ملے گا وہاں سے لون اور وہ ایٹی تھاؤزن سے فائیو لیک تک ہوگا اور اس سے یہ ہوگا کہ بچیاں چھوٹے یونٹ سے بڑے یونٹ تک مل کے اپنا گھر پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو کر سکیں گی فائنینشلی اپنے آرڈرز دے سکیں گی فائنینشلی رون کر سکیں گی اور انہیں کام کی اپنے کام کی کیا کہنا چاہیے زیادہ اسے وہ پھیلا سکیں گے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں کی بچیوں کے پاس کیا سکیل ہے کیا یہاں تریڈیشنل سکیلز ہیں جیسے لوگوں کے پاس جائے گی چیزیں اسی طرح سے ان کی پبلسٹی بھی ہوگی وہ ارننگ بھی کریں گی اور انہیں فائنینشلی بھی وہ اپنے آپ کو زیادہ سٹرونگ کر سکیں گی جب ہم نے یہاں پہ کام کیا تھا اتنی فسائلٹیز نہیں تھی جا سکتی ہیں اور میں سنظار کی بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیں موقع ملا ہے اور انشاءاللہ ہم بہت آگے جا کے اس ادارے کا نام روشن کریں گے بزنر ڈریکٹر سوشل ویلفر کا کہنا ہے کہ حکومت خواتین کو ہنرمند بنا کر انڈسٹریل ہوم کے لیے کوشہ ہے کیمرامین عمران مغل کے ساتھ ریاض نول رائل نیوز جنگ اور اب روح کریں گے کوٹ اددو کا جہاں پاکستان مسلم ملی کاف کی صوبائی امیدوار حلقہ پی پی دو سوناسی کے زلی امیدوار نے ملک مدسر کھر سے ملاقات کی ان کو مسلمی کاف رشید احمد کا تحصیل صدر منتخب کر لیا اسی حوالے سے دیکھتے ہیں حضر امین کی یہ ریپورٹ رشید احمد خان نتکانی صوبائی امیدوار حلقہ پی پی دو سوناسی کی پاکستان مسلم ملی کاف کے زلائی صدر ملک مدسر کھر سے ان کی ریعشقہ پر ملاقات ہوئی اس موقع پر زلائی جنرل سیکٹری رائے فروق پی رہاڑ بھی موجود تھے ملاقات میں رشید احمد خان نتکانی کو صدر تحصیل کوٹ ادو پاکستان مسلم لی کاف کا عوضہ بھی دیا گیا اعتماد کے ظاہر کرنے پر رشید احمد خان نتکانی نے زلائی کی آدھ خبر یہ بھی ہے کہ پھول نگر میں ملتان روڈ بائی پاس پر گزشتہ رات ایم شریف شوز دکان پر چوری کا واقعہ پیش آئے اور دکان کے تالے توڑ کر وہاں سے ڈیڑھ سو کے قریب جوتے اور کچھ قیمتی اشارے لے کر رفو چکر ہو گئے اور دکاندار نے تھانا میں دخواست دی ہے کہ ہمارے دادرسی کی جائے اور ایف آئی آر درج کی جائے لیکن پولیس نے ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں کی جانتے آپ نے نمائن دے چودی مقدوم صندوقی یہ ریپورٹ ملتان روڈ پر مجود ہوں یہاں پر ایک جوتوں کی دکان ہے ایم شریف اس پر رات گئے چوری کا واقعہ پیش آئے جو ان کا کافی زیادہ نقصان کہ میرے ساتھ آجی شریف مجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے اور کتنے کا ان کا نقصان ہوا ہے ہم رات کو محمد شریف بھو رہا ہوں ایم شریف شود والی دکان سے رات کو تالے لگا کے گئے صبح آئے ہمارے چاروں تالے چور توڑ کے لے گئے ہیں یو پی ایس بیٹری اور ڈیڑھ دو سو کے قریب جوتے لے کر چلے گئے ہیں ہم ان صاحب کی اپیل کرتے ہیں ڈی پی او کسور صاحب سے ڈی ایس پی صاحب سے اور سٹی تھانہ ایس ایچ او صاحب سے ہمارے نقصان کا زالہ کیا جائے آج سے تقریباً پندرہ دن پہلے ہمارے ساتھ والے شوروم کا شوروم کی ایل سی ڈی اور ڈیش وغیرہ لے گئے ہیں لے کر چلے گئے ہیں چور ان گریب بچاروں کی درخواست بھی تھانے والوں نے نہیں وصول کی تھانے گئے ہیں ان سے درخواست بھی نہیں لے گی لاہور سے وہ کاروبار کے لیے ہمارے شہر میں آئے ہیں ہمارے شہر کو ترقی دینے کے لیے یہ ترقی ہے ہمارے شہر کی پھول نگر کی ہمیں انصاف دلایا جائے جی بالکل ان کا کہنا تھا کہ ان کو انصاف دلایا جائے ان کے کافی زیادہ مقدار میں جوتے فائل ایک ایک موٹر سینگل کیا ہے اور بھی قیمتی اشیاء ان کی چوری ہوئی ہیں تو پلیس والوں نے ان کے اطماد میں لیا ہم آپ کی ایف آئی آر دیں گے لیکن ابھی تک یہ انتظار کر رہی ہیں انہوں نے کوئی ایف آئی آر نہیں دی اور ان کے ساتھ یہ ایک اور شہروم ہے اس کا بھی نقصان ہوا ہے وہ بھی تھانا گئے ہیں اپنی درخواست لے کر ان کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی لہذا ان کو انصاف دلایا جائے اور ان کی جو چوری ہے وہ ڈونڈ کر دی جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ چوری مخدوم صندو رائل نیوز پھول نگر ساہیوال سے خبر ہے بیڈکل کالج ساہیوال میں فرستیر کے طلبہ طلبات کو خوشامدید کہنے کے لیے وائٹ کور تقریب کا انعقاد کیا گیا انسانیت کی خدمت دنیا کا سب سے موزز پیشہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان کی زندگی بچانا تمام انسانیت کو بچانا ہے ڈاکٹری پیچھے کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے شعبہ طب نے مشکل مراحل میں ملک و قوم کی خدمت کی ہے خصوصاً حالیہ کرونا وابا کے دوران ڈاکٹرز کی قربانیاں ان کی فرض چناسی کا ثبوت ہیں ان خیالات کا اظہار کمشنر ساہیوال جناب نادر چٹھا صاحب نے ساہیوال میڈیکل کالج میں فرستیر کے طلبہ و طالبات کو خوشامدید کہتے کے لیے ہونے والی وائٹ کور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہیں جسٹرار یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز ڈاکٹر اصد زہیر پرنسیپل پرفیسر ڈاکٹر زہد کمال صدیقی فکلٹی میمران سیاسی شخصیات والدین اور طلبہ طالبات کی کسی تعداد نے بھی شرکت کی انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر بننا ایک خواب کی تعبیر ہے تاہم یہ شعبہ بھاری ذمہ داری کا بھی تقاضی کرتا ہے ہمیں زبانوں عمل سے دوسروں کے لیے رول موڈل بننا چاہیے انہوں نے طلبہ طالبات پر زور دیا کہ وہ ایک اچھا ڈاکٹر بننے کے ساتھ ایک اچھا انسان بھی بنے اور اپنے علم کے ساتھ اپنے نرم لہجے سے بھی بیماروں کی شفاہ دیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹرار یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز لاہور نے نئے آنے والے طلبہ طالبات کو مبارک بات پیش کی اور یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز کی جانب سے ہر ممکن سہولت کی فرامی کی یقین بنانے کے عظم کا اظہار بھی کیا پرنسپل ڈاکٹر زہد کمال صدیقی نے نئے آنے والے طلبہ طالبات کو خوش شامدید بھی کہا اور لاہور ورینشیہ ٹان کے منتخب گروپ کے ناکس کا گردگی پر آپوزیشن گروپ اور احتزادیوں نے لاہوری ریسٹورانٹ یاسر گجر کی ذریعہ نگرانی ہنگامی تقریب کا انعقاد کیا مزید جانتے ہیں چیف ریپورٹر امین نکیبی کی اس ریپورٹ میں ناکس کارکردگی پر آپوزیشن گروپ اور اتحادیوں نے لاہوری ریسٹورانٹ پر یاسر گجر کی ذریعہ نگرانی ہنگامی تقریب کا انعقاد کیا فلینشیہ ٹان کی ایم سی کے خلاف اور ان کی موجودہ کی گئی غیر قانونی ٹان ہال میٹنگ کو مصد کرتے ہوئے ویلینشیہ کے اپوزیشن گروپ نے متحد ہو کر ایم سی پالیسی کے خلاف ادم اعتماد کر دیا پنجاب کوپریٹرم سوسائٹی سے پرزور مطالبہ کیا کہ گزشتہ تین سالوں سے پینڈنگ اے جی ایم فیل فور کروائی جائے اور آئندہ کے لیے تمام گروپ نے یک جاتی سے ویلینشیہ سوسائٹی کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کا آدھا کیا موجودہ منجمنٹ کی ناکست پالیسیوں کے خلاف لا عمل بھی تیار کیا اور نے ایک دامات کا آغاز کر دیا گیا اس شاندہ تقریب میں اسلم گجر شیخ آمر خواجہ آسم فرخ عزیز خالد امتیاز وٹو افضل گجر سمیت دیگر نے شرکت کی اور مصبت پالیسی بنانے کے لیے اپنی اپنی تجاویز پیش کی اس طرح سے ہے کہ پچھلے پانچ سال سے اگر جو موجودہ انام میں آجا ایم سی ہے نا جسے ہم سیلیکٹیڈ ایم سی کہتے ہیں تو وہ طرح سے ملتے دو کرنے ہی آتے ہیں وہ آتے ہیں میکمہ کوپریٹیو کی ملی بگست سے مینج کر کے پیدی میں اتماعات کا اظہر کر دیا اور ایک دفعہ پھر اس کارٹ نے دوبارہ ان پیدی میں اتماعات کا اظہر کر دیا تو جو وٹو صاحب نے کہا ملتے در تھی کہ سیکرٹی کوپریٹیو اور ریجسٹر کوپریٹیو اب اس ایم سی کو گھر بیجنا چاہیے اور پھر فور نئے الیکشن کروانے چاہیے کیونکہ یہ جو لوگوں کا اعتماعات کھو چکے ہیں وہ چالیس سے پچاس کروڑ کے اس لیے بلائی گئی تھی ایم سی کی تو غلط پورسیز ہیں اس کے اوپر ہم زبارہ انراض کی بھی کھوئے ہیں اور ادم اعتماعات بھی کھوئے ہیں سب سے جو بڑا ایشو ہے کہ اللہ کے فضل سے ان کو تکیسرہ سال ہے اور انہیں ابھی تک ایجیم نہیں کرتا اور یہ اس طرح کی میٹنگ کر کے لوگوں کو آئی واش کرنے والی بات ہے کہ ہم اگر اس کے اندر کچھ جزئے پر گھل کروا لیں لیکن یہاں میں یہاں مینجمنٹ ہے اس نے تقریباً ہر جو بھی صحبے ہیں اس میں اپنی نالائکی کی وجہ سے اتنا نقصان ہو جایا ہے کہ یہ سوسائیٹی جب روح کریں گے شہر قائد کا جہاں شہر کراچی بلڈرز مافیا کے شکنجے میں ہے شہر میں ہونے والی غیر قانونی تعمیرات نے شہر کا نقصہ ہی بگر دیا گلبرک بلک ٹو کے رائشی پلارس پر کمرشل تعمیرات زور و شور سے جاری ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے شکیر نقوی کی اس ریپورٹ میں پیسہ پیسہ اور صرف پیسہ یہ ہے منچور سن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کا پیسہ دو اور بغیر کسی اپروول کے رہائشی پلارٹ کو کمرشل تعمیر کرو یا پھر تیسری اور چوتھی منزل بناو کراچی کے دوسرے علاقوں کی طرح بلڈر مافیا کا گلبرگ میں مضبوط سیٹ اپ کام کر رہا ہے ایس بی سی اے کے سینئر بلڈنگ اسپیکٹر زشان حیدر سینئر بلڈنگ اسپیکٹر ارشاد ریاض اور ارفان ارف کالا انٹی کرپشن والا بلڈر مافیا کی سرپرستی اور غیر قانونی تعمیرات میں ملوز ہیں گلبرگ بلوگ ٹو میں تیزی سے متعدد پلوٹس پر غیر قانونی تعمیرات جاری ہیں پلوٹ نمبر ڈ بٹا سات سو چھے پر تھرڈ فلور ڈالا جا رہا ہے جبکہ بلوگ ٹو میں ہی پلوٹ نمبر تیرہ سو تہتر بٹا دو اور پلوٹ نمبر چار سو ایک بٹا دو پر بھی تیسرے فلور پر کام جاری ہے سین بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ملی بغت کہیں یا سسٹم کی اجارہ داری شہر میں غیر قانونی تعمیرات کو رکنا ناممکن نظر آتا ہے کیمرامین کمال احمد کے ساتھ شکیل لکوی روائل نیوز کراچی اور اب روح کریں گے مدینہ تلالیہ ملتان شریف کا جہاں وزیراعظم عمران خان کی ویجن کے مطابق شجرکاری موہم بھرپور طریقے سے جاری ہے ویجنل انتظامیہ پی ایچ اے نے ملتان کو سرسبز و شدہ بنانے کے لیے کمر کسلی ہے شہر کے داخلی راستوں مرکزی شہروں پر تیار درخت لگانے کی تاریخی مہم جو ہے وہ صحت کے لیے مزر جناس کے درختوں کو بتدریج ختم کیا جائے مزید بتا رہے ہیں خاور گل اپنی اس ریپورٹ میں شہر اولیہ کریم کی درختی پر ہوگا اب سرسبز کا رخ ڈویجن انتظامیہ پی ایچ نے ملتان کو سرسبز و شدہ بنانے کے لیے کمر کسلی شہر کے داخلی راستوں اور مرکزی شہروں پر تیار درخت لگانے کی تاریخی مہم کی جس میں کمیشنر ملتان ایکم سن بچے سے پودہ لگا کر شہر جرکاری مہم کا افتتہ کیا وزیراعظم کی وزن کے مطلق شہر جرکاری مہم برپور طریقے سے جاری رکھی جائے گی ڈویجن میں لوکل اجناس کے درخت کی شہر جرکاری نان سٹاپ رہے گی ڈویجن میں تین لاکھ سے زیادہ لوکل اجناس کے درخت تیار درخت لگائے جا چکے ہیں تمام سرکاری سکولز ہیلتھ سینٹر پر ایک لاکھ سے زیادہ پودے لگائے گئے ہیں پچھلی حکومت نے شہر جرکاری پر توجہ نہیں دی وطنی عزیز میں گرین کور میں اضاف ہے پاکستان طریقہ انصافت حکومت کی اولین ترجہ نہیں نسل کو صاف محول فرام کریں اور اپنی قومی ذمہ داری نبائیں شہری اپنے گھر دفتر میں شہر جرکاری اور حکومت کا ساتھ دیشہ جرکاری کے ساتھ پودے کی حفاظت بارے انتظامیاں واضح کی گئے شہریوں کے مختلف شہروں پر سیول ٹیفنس کے تعامل سے تیار درخت لگائے گئے کمیشنر ملتان نے ذاتیات دلچسپی سے ملتان میں مختلف مکانات پر تیار درخت لگائے گئے ہیں پودے اکسزن کی فیکٹری ہیں ہر شخص کو اپنے لیے ایک پودا لگانا چاہیے کیمرمین ایسان کریشی کے ساتھ خاورگل رائل نیوز ملتان کوٹ اددو کا روح کریں گے اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ موسمیں بہار کی آمد کے ساتھ ہر طرف رنگ برنگ پول دلکش نظارہ پیش کر رہے ہیں اسی طرح گلاب کا پول دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے یہ پول اپنی خوش شکل کے ساتھ ساتھ من پرسند خشبو کی وجہ سے پولوں کا بادشاہ کہلاتا ہے گلاب کے پول پر کوٹ اددو سے فاروق خان نے خصوصی ریپورٹ تیار کی ہے آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں گلاب کا پھول محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے اس کے شوخ رنگ جذبات کے اظہار کا مؤثر ذریعہ ہے جب گلاب شائری میں آتا ہے تو شورا اسے محبت کی دوریوں میں پرو کے اپنی الفت کا اظہار کرتے ہیں جب طبیب کے ہاتھ آتا ہے تو وہ اسے کشید کر کے انسان کے فائدے کے لئے دویں تیار کرتا ہے گلاب اپنی خوش شکل اور من پسند خوشبو کی وجہ سے پھولوں کا بادشاہ کہلاتا ہے اس کی کاشت پوری دنیا میں مختلف ناموں سے کی جاتی ہے گلاب کی ایک سو سے زید اقسم ہیں حتیٰ کہ گلاب کا تصور ذہن میں آتے ہی ایک مسہور کن احساس سرائیت کرنے لگتا ہے مگر یہ پھول کبھی کسی کے گلے کا ہار بنتے ہیں تو کبھی کسی کی کلائی کا کنگن کبھی کسی کے بالوں کا جوڑا اور کبھی گلاب کے پھول کو پتیوں کی شکل اختیار کرنا پڑتی ہے لیکن جو سب کا بادشاہ ہے اسے گلاب کا پھول کہا جاتا ہے گلاب کا پھول محبت اور دوستی کی نشانی ہے موسم میں بھار شروع ہوتے ہی گلاب کے پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ جو گلاب کا پھول ہے یہ محبت اور دوستی کی بہت بڑے نشانی ہے اس کا استعمال بس ایک ہمیں افسوس لگتا ہے جو لوگ فیسوں پر اس کا نشاور کرتے ہیں جو نشاور کرتے ہیں پھر یہ پیروں میں آ جاتے ہیں ایسی چیز پیروں کے لیے نہیں ہوتی ایسی چیز دل کے لیے ہوتی ہے ایسے ہے کہ موسم بھار شروع ہے اور گلاب کا پھول جو ہے موسم بھار پر خوصورتی کی اور محبت کی علامت ہے گلاب کے پھول چہ پارک میں لگے ہو اس کے پودے پھول نکلتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں گھروں میں ہوں بھی خوبصورت لگتے ہیں گلاب کے پھول سے ارکے گلاب بھی بنایا جاتا ہے جو چہروں پر اور ہاتھوں پر بھی لگا جاتا ہے خوبصورتی اور ملائمت کے لیے گلاب کے پھول سے کئی چیزیں اور بھی بنتی ہیں گلاب کی خوبصورتی اور بہترین ہے دیکھنے میں بھی پھولوں سے رشتہ اس کے پیدا ہونے سے لے کر رخصت ہونے تک رہتا ہے گلاب کے پھول رنگوں اور خوشبو کی وجہ سے آج بھی انسان کا خیر مقدم کرتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ فروخ خان ریل نیوز کوٹ ادو روح کریں گے کبیر والا کا دہات کی خوبصورتی کے حوالے سے شہروں کی نسبت زیادہ حسین اور قدرت کی فطرتی نظاروں کے عقاس ہوتے ہیں جہاں آج کر سرسوں کے لہلہات کھیت ایسی حسین نسبت ہیں جو کہ نہ صرف قدرت کی سناقانی کا ممبر تصبوت ہیں بلکہ یہ فصل کاشتکاروں کی محنت کا سمر بھی ہیں اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں کبیر والا سے ہمارے نمائن دے اشرف نون جہاں سردیوں کے جاڑے کا پتہ دے رہی ہے وہیں پر آتی بہار کو بھی خوش آمدید کہہ رہی ہے جہاں پر تیتریاں اور شہد مکھیاں سرسوں کے پیلے پیلے پھولوں سے رست چوستی ان کے گرد منڈلاتی رخص کنا ہوتی ہیں جہاں تحد نگاہ زرد رنگ کا لباس پہنے ہوا کے دوش پر جھومتے پھول قدرتی حسن میں اضافہ کر رہے ہیں اس کی نرم نرم کوپلوں کو توڑ کر سادھ تیار کیا جاتا ہے جو سردیوں کی خاص سوقات ہے ایک تو جانوری سے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور جب یہ فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو اس سے جو تیل وغیرہ نکالا جاتا ہے وہ مختلف کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے سرسوں کے پودوں پر لگنے والی پھلیاں جب پک کر تیار ہو جاتی ہیں تو ان کے بیجوں سے سرسوں کا تیل نکالا جاتا ہے جو کسی زمانے میں کوہلوں کے بیلوں سے نکالا جاتا تھا اب وہی کام مشینیں کرتی ہیں جس کا دانہ دانہ صاف کر کے بڑی محنت سے پیڑائی کی جاتی ہے گاشت سے تیاری تک یہ فصل خوشی خوبصورتی اور امید کا دوسرا نام ہے یہ سرسوں کی فصل کو کم پانی درکار ہے اس لیے دوسری فصلوں کی نسبت اس فصل کو مرتری فصل کا درجہ حاصل ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اشرف نون رائل نیوز کبیر والا قدرت کے بے شمار آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے مناظر میں صبح صویرے کی اشرف نون کی خوبصورت ریپورٹ آپ نے دیکھی اور آپ آگے بڑھیں گے اور رخ کریں گے عارف والا کا جہاں دو سال قبل تعمیر کیا گیا بہاول نگر روڈ ناکس مٹیریل کے استعمال ہونے سے شدید ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے روڈ پر گڑے پڑ جانے سے شہریوں کو عام دورفت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں عامر رضا تور کی یہ ریپورٹ یہ والا شہر سے جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں کو ملانے والا مین بہاول نگر روڈ ناکس ترین مٹیریل استعمال ہونے سے دو سال کے ایک کلی لقصہ میں ہی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا روڈ پر جاگا جاگا گڑے پڑ جانے سے یہ نہ صرف ٹریفک کو گزنے میں دشواری کا سامنا ہے بلکہ شہریوں کی قیمتی گاڑیا بھی کھٹارا بن رہی ہیں متعلقہ میک میں ہوں یا منتخب عوامی نمائندے کوئی بھی روڈ کی حالت زار پر توجہ دینے کو تیار نہیں جس کی حالت اتنی خراب ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتی ہماری حکومتی نمہندوں سے درخواست ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں اس روڈ پر یقین مانے اتنی ڈکیٹی ہوتی ہیں جگہ جگہ پر گڑے بنے ہوئے ہیں اور رانگ وے ٹریفک ہونے کی وجہ سے کافی سارے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی امواد بھی ہو رہی ہیں اور چونکہ یہ ایک مین روڈ ہے جو کافی سارے علاقے کو لنک کرتا ہے ٹوٹے روڈ پر گاڑیوں کے گزنے سے دھول اور گرد اٹھنے سے رہائشی سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں شہری کہتے ہیں کام بالا روڈ کی ناکست تعمیر کرنے والے زمہ دران کے خلاف اور ایکشن لیں اور ہنگامی بنیادوں پر روڈ کی مرمت کروائیں تاکہ عوام سکھ کا سانس لے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آمیر ازا تور رائل نیوز آری والا خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے جہاں پر گرد و نوام میں سیورج کا گندہ پانی نہروں میں ڈالا جاتا اور پھر اسی گندہ پانی سے گاجر سمیت دیگر و سبزیوں کو دھویا بھی جاتا ہے مردہ جانور کتے وغیرہ اسی گندہ پانی میں پڑے نظر آ رہی ہیں چند دن پہلے بھی شورکوٹ کے علاقے میں اسی طرح کی خبر میڈیا پر بریک کی گئی لیکن محکمہ فوڈ آتھارٹی اور دیگر ادارے کاروائے کرنے سے گریزہ نظر آئے سیورج کے بعد گندہ پانی سے دھولی ہوئی سبزیاں شہریوں میں مختلف بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتی ہیں سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ محکمہ فوڈ انتظامیہ کے غفلت کے وجہ سے سیورج کے گندے پانی سے دھولی جانے والی سبزیاں کھانی کے وجہ سے لوگ موزی امراض ہیپٹائٹس جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں سبزیاں قریبی شہروں کے ساتھ ساتھ دور دراز کی سبزی منڈیوں میں بھی سپلائی کی جاتی ہیں شہریوں نے مطلقہ اداروں سمیت اسسسٹنٹ کمیشنر شورکوٹ اسمان سکندر ڈی سی جنگ ڈی جی فوڈ اور میسنگ پرسن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا این پی کے کارکنان اور حددران کی شرکت مظاہرین نے موجودہ حکومت پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ حکومت کے پاس عوام کو رلیف کے لیے کچھ نہیں مظاہرین نے کہا کہ میسنگ پرسن کو دالت میں پیش کر کے مقدمات چلائے جائیں مہنگائی روز بروز بھٹی جا رہی ہے اور حکومت صرف بیانات ہی دے رہی ہے ادھر اپر سوات یونین آف جنلسٹ سال دوزار اکیس کا انتخاب مکمل جہانزیب لالا جیرمن امجر خان شاہپوری جنرل سیکیرٹی اور بہادر علی فینانس سیکیرٹی اور بھاریک سی ایس سے کام جاب ہو گئے دیگر کابینہ متفقہ طور پر منتخب کر لیا گیا سوات کی تأثیر خاک زیلہ میں اپر سوات یونین آف جنلسٹ سال دوزار اکیس انتخابات مکمل ہوئے انتخابات میں صحافیوں نے کسی تعداد میں شرکت کی انتخابات میں غفور خان شیدہ اور محمد شیرٹ کی نگرانی میں صبح دس سے لے کر دو بجے تک وقت دیا گیا جس میں اپر سوات کے مختلف تحصیلوں کے صحافیوں نے اپنے ووٹ استعمال کر کے انتخابات کا عمل مکمل کر لیا جس میں تحصیل متر سے جانزیب لالا جیرمن امجر شاہپوری جنرل سیکیرٹی بہار علی بھاری اکسیت سے کامجاب ہوئے دیگر کابینہ میں رحمد دین صدیقی عظمت علی محمد شیر نواب علی شاہ عابد علی متفقہ طور پر منتخب ہوئے اس موقع پر ڈی ایس پی مٹہ ڈی ایس پی خاکزیلہ اور اسیچوز اور مٹہ بازار صدر جنرل سیکیٹی نے بھی شرکتر کے نومنتخب کابینہ کو مبارک بات دی روح کریں گے ٹانگ کا جہاں اتحاد کی جانب سے ایک احتجاجی ریلی نکالے گی جس میں شہر بھر کی سیاسی سماجی تنظیموں نے ہی سالیا یہ ریالی دیرہ اسمائیل خان میں ٹانگ اڈا کی منتقلی کے خلاف نکالی گئی شرکتر نے کہنا تھا کہ ٹانگ اڈا کو پرانے مقام سے تبدیل نہ کیا جائے کیونکہ دیرہ میں نئی تعمیر ٹانگ میں سٹینڈ شہر سے سات کلومیٹر دور ہے روزانہ کی بنیاد پر ٹانگ سے سینکروں لوگ دیرہ اسمائیل سفر کرتے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں ٹانگ سے آدم خان کنڈی آج ٹانگ اتحاد کی جانب سے دیرہ اسمیل خان میں ٹانگ بس اڈا کی منتقلی کے خلاف سخت احتجاج کیا گیا ٹانگ اڈا کو سات کلومیٹر دور ویران پر عبانی علاقہ قرائی میں بس ٹینڈ بنایا گیا ہے جس پر زلطانگ کی عوام میں سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ پرانا ٹانگ اڈا بحال کیا جائے کہ اگر تری کے انصاف کی حقیقت اپنے نام کے ساتھ انصاف اٹھا لے پھر ہمارے ساتھ انسی نہ انصاف کی کرے ڈانگ اتحاد کے صدر حاجی زمان خان بیٹنی کا کہنا تھا کہ اگر ڈی ایم اے نے اپنے فیصلہ واپس نہ لیا تو بھئی جام ہر تال ہوگا یہ اتجاجی ریلی ٹانہال سے شروع ہوئی اور کشمیر چوک پر جا کر اختتام پذیر ہوئی کمرا ٹیم کے ساتھ آدم خان کنڈی ٹانگ رکھ کریں گے زفروال کا جہاں وزیراعظم پاکستان کے ویژن گرین اینڈ کلین پروگرام ہوا کی نظر ہو گیا نواہی کا صباح ڈیلرہ نکاسی آپ کا نظام بہتر نہ ہونے کے وجہ سے محلہ حضوری مسجد گورنمنٹ ہائی سکو روڈ انتہائی ترین خستہ حال کا شکار ہے روڈ میں کئی کی فٹ تک گندہ پانی جمع ہونے سے انٹی ڈینگی پھیلنے کا خدشہ ہے کم سن معصوم بچے بڑے سمیت طلبہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں ایک طرف ظلہ بھر میں انٹی ڈینگی پر آنے روز جلاس و اگاہی مہم کا حصہ جاری ہے تو دوسری جانب کم سن طالب علموں سمیت شہر ڈینگی کے حوالے کر دیا گیا ہے اسی پر مزید جانتے ہیں زفروال صاحب پر نمائن دے میرس ساقب علی سے جو اس وقت متعصین کے ساتھ موجود ہیں جی ساقب اگاہ کیجئے گا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں تسیز زفروال کے نواہی کس بنیلہ کے محلہ حضور مزید میں جہاں پہ آپ کو بتاتا چلے کہ گرینہ انٹیلین کے جو دعوے ہوا میں اڑا چیئے گئے ہیں یہ راستہ جہاں اچھا درہ سے ننی نالوں کا منزل پیش کرنے لگا ہے جس میں کئی کئی فٹ گہرے گڑے پات چکے ہیں اور ان کے میں کئی کئی فٹ پانی جمع ہو چکا ہے جس سے آنے جانے والے راگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلے کہ اسی راستے میں سرکاری اور غیر سرکاری تلیمی ادارے موجود ہیں جس میں آنے جانے والے کامسی مسلم تالبی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ابھی ہمارے ساتھ کچھ تاجر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے وجہ ان بتائیہ کی اس راستے کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا ہے اور عوامی حکومت سے کیا ہم مطالبہ کرنے چاہتے ہیں جب انکل ہم اس راستے کی وجہ سے کافی بنے ہوئے ہیں ہماری الیپٹی کمیشنر اور اس نمائنجے سب کہہ ستا ہے کہ اس راستے میں جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے جی بلکل جیسے کہ آپ نے ان کی بات سوچیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس راستے کی وجہ سے ہمارے کسٹموں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور آنے جانے والے طالبی لوگوں کو کافی دشواری کا سامنا ہے ہم ڈپنگ ملیشن ناروال سے اور عالی حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس راستے کا فوری حل کروایا جائے شکریہ آپ ہمیں تمام ترت و صورتحال سے اگاہ کر رہے تھے آگے بڑھیں گے اور رخ کریں گے منچنباد کا جہاں پر تحصیل انتظامیہ کا قبضہ مافیہ کے خلاف آپریشن جاری ہے موزا کرمپور گدوکہ میں قبضہ مافیہ کے خلاف آپریشن کیا گیا کہ محکامی انتظامیہ نے آپریشن کے دوران نجائز قابضین سے ایک سو چودہ کنال انیس مرل زری زمین واگزا کروالی واگزا کروائی گئی رقبہ کے مالیت ایک کروڑ پچیس لاکھ چالیس ہزار روپے ہے سرکاری زری زمین کافی عرصہ سے نجائز قابضین کے قبضہ میں تھی نجائز قابضین نے سرکاری زمین میں گندم کی فصل قاشت کر رکھی تھی رخ کریں گے چنیوٹ کا جہاں جھنگ روڈ نرزد وینسا والا سٹاپ ٹریکٹر ٹرالی کی موٹسائیکل سے ٹکر حدثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آئے حدثے میں موٹسائیکل سوار تین سٹوڈنٹ زخمی اطلاع ملنے پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیمیں بروقت موقع پر پہنچ گی ریسکیو عملہ نے زخمیوں کے انتہائی نازک حالت میں ڈسٹک ہیڈکوارٹر منتقل کیا جہاں پر دو زخمی لڑکے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں بحق ہو گئے اب رکھ کریں گے کہرور پکا کا جہاں ملتان نئے دعینات ہونے والے ریجنل پولیس آفیسر سید خورم علی شاہ سے کروڑ پکا کے سابق صدر پریس کلیب ملک عمران خالد اور سینر صحافی نمہندہ رول بلال بھٹی کی ملاقات آرپیو ملتان سید خورم علی شاہ کا کہنا تھا کہ پولیس عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کوشہ ہیں خبر شامل کرتے ہیں نشہرہ جدید سے جہاں وفاقی پارلیمانی سیکرٹی پلاننگ اینڈ ڈیویلمنٹ کنول شعظب کی وزیراعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات اسلام ایک یونیورسٹی میں سب کیمپس کی منظوری کرانے پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا ایم این ای وفاقی پارلیمانی سیکرٹی پلاننگ اینڈ ڈیویلمنٹ کنول شعظب کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی جنہوں نے اسلام ایک یونیورسٹی کا سب کیمپس کے قیام کی منظوری دیتے ہوئے منسٹری آف پلیننگ اینڈ ڈیویلمنٹ کامل شوزب کو چار اشارے پانچ ارب روپے مالیت کے فنڈز جاری کر دیے کام کرنے کی اجازت دے دی جس پر علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی پی ٹی آئی تحصیل صدر حافظ مزر کریم اہدداران نے وزیراعظم عمران خان اور کامل شوزب کو خراج تحصیل بھی پیش کیا اور اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو اس سے فیل وقت تیتنا ہی مزید کسی بقبر سے باخبر رہنے کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائر روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور آپ دیکھتے رہی روائل نیوز